میں نے بھی یہ کیک جو ہے وہ اپنے گھر میں بیک کی اور میری یہ فرسٹ ٹرائی تھی اور یہ ٹھیک تھاک بیک ہو گیا ایون میرے سے بھی وہ ہوگی گلازور گلازور کہتے ہیں گلیز کو جب بھی آپ کیک بنا لیتے ہیں تو کیک کیوں پر آپ گلیزنگ یا آئسنگ کرتے ہیں آئے اور ای کا جو کومنیشن ہے وہ ای ہوتا ہے اور ای اور آئے کا جو کومنیشن ہے انگلیش فالے کی بانواد کروں وہ ہوتا ہے آئے جو ہرمن کے اندر آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک جرمن ٹریدیشنل کیک کے بارے میں ہے جس کو مارمور کوخن کہتے ہیں مارمور کہتے ہیں ماربل کو اور کوخن کہتے ہیں کیک کو اس کو بیسیکلی انگلیش میں ماربل کیک کہتے ہیں اور اس کو ماربل کیک یا مارمر کوخن کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اس کا بیرر ہوتا ہے بیرر بیسیکلی جو آپ کے لیکویڈ انگریڈینٹس ہوتی ہیں جب اس کو آپ بہت زیادہ ہلاتے ہیں یا سٹیر کرتے ہیں جس کو بیرر کہتے ہیں جو اس کا بیرر ہوتا ہے وہ دو رنگوں کا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں 2 تھرڈ جو آپ کا بیرر ہے وہ لائٹ کلرڈ ہوتا ہے اور 1 تھرڈ جو بیرر ہے وہ دارک کلرڈ ہوتا ہے تو جب یہ دونوں بیررز آپ اس میں ملتے ہیں اور اس کو آپ فورک کی مدد سے اس میں لائنز ڈرو کرتے ہیں اس کو بیک کرنے سے پہلے تو یہ ایک ماربل کی طرح کا افیکٹ دیتا ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے یہ جیسے بلکل ماربل ہوتا ہے سنگ مرمر کی طرح آپ کو یہ لگتا ہے اس لئے اس کو مارمر کوکن کہتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک سمپل کیک ہے یہ آپ لوگوں کو بیکریز میں مل جائے گا یا آپ لوگوں کو سپر مارکٹس میں مل جائے گا بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ گھر بیک کرتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ہے گھر بیک کرنا اور بیسیکلی ابھی ریسنٹلی میں نے بھی یہ کیک جو ہے وہ اپنے گھر میں بیک کی اور میری یہ فرسٹ ٹرائی تھی اور یہ ٹھیک تھاک بیک ہو گیا ایون میرے سے بھی تو اس ویڈیو کے اندر ہماری جو جرمن لرن جرمن ویڈیوز ہیں جو اپیسوڈز ہیں اس کے اندر ہم کچھ سیچویشنز جس سین سیسکرائب کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ سین سیسکرائب نہیں کریں گے بلکہ جو مارمر کوخن ہے اس کے اندر جو انگریڈینس چیوز ہوتے ہیں اور جو ایکوپمنٹ جو بیسک ایکوپمنٹ ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ کیک بیک کرنے کے لیے اس کی ہم جرمن ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کی میں آپ لوگ کے ساتھ پرننسیشن شیئر کروں گا اور جو ورڈز ہیں ان کے میننگ سیئر کروں گا تو یہ بیسکلی آج کی اپیسوڈ جو ہے وہ اس بارے میں ہوگی تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں کہ کون کون سے انگریڈینس یوز ہوتے ہیں اور کون سا بیسک ایکوپمنٹ یوز ہوتا ہے مارمور کوخن کو بیک کرنے کے لیے میں آپ لوگ کو جلدی سے اس کی ریسپی بھی بتا دیتا ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے بیسکلی اس میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے سٹارٹ میں آپ نے بڈر لینی اور شگر لینی ہے ان کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہلا لینے بہت اچھی طرح ہی نہیں کہ ان کو بیٹ کر لینے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ سمپل آٹا لینے اور ساتھ بیکنگ پاورڈر لینے وہ آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ملک دودھ ڈال دینے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا انڈے جو آپ کے ہوں گے پانچ انڈے وہ آپ ڈال دیں گے اس کے بعد جب آپ اس کو بیٹ کر لیں گے بہت اچھی طرح تو وہ ایک بہت اچھا ایک بیرر بن جائے گا ٹھیک ہے وہ جو آپ کا بیٹر ہوگا بیسیکلی اس میں سے آپ نے two third بیٹر الہیدہ کر لینا ہے اور one third اس کو آپ نے الہیدہ کر لینا ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے ماربل اس میں افیکٹ دینا ہے تو جو one third بیٹر ہوگا اس کے اندر آپ نے کوکو پاورڈر اپنا ڈالنا ہے اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دونوں بیٹر کو آپ نے کمائن کر لینا ہے اور جو آپ کے پاس فورک ہوگا فورک سے آپ نے اس کے اندر لائنز ڈرو کر لیے ہیں تاکہ وہ ایک ماربل ٹائپ شیپ دے دے کیونکہ براؤن اور یلو بیرر آپس میں جو ہے وہ میکس ہوں گے تو ان کا کلر آپ کو ویزیبل ہی نظر آئے گا یہ سمپلی آپ کا مارمر کوخن جو بن گئے اس کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا جو آپ کو سانچا چاہیے جو آپ کو ایک فارم چاہیے اس کو کہتے ہیں اس فارم پہ بیسیکلی اس کےک کی جو ہے نا وہ سارے اس کا ریزرڈ لپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو ایمنی میں جو یہ کیک ہے اس کو ایک سپیشل فارم ہوتی ہے اور وہ جیلی کی طرح کی اس میں کٹس ہوتے ہیں اس طرح کی ایک فارم ہوتی ہے وہ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی فارم آویلیب ہے گھر میں جیسے میرے پاس جو ہے وہ صرف سرکلر فارم تھی میرے پاس جو مارمر کوخن کی تریڈیشنل فارم وہ آویلیب نہیں تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ریسپی اور ٹیسٹ اگزیکلی سیم ہی رہتا ہے شیب آپ کوئی بھی اس کو دے سکتے ہیں آپ نے اس فارم میں ڈالا آپ نے اس کا اون میں ڈالا ایک گھنٹہ وہ اون میں رہے گا اس کے بعد آپ اس کو کول ڈاؤن کریں گے انڈ میں آپ اس کے پر تھوڑی سی آئیسنگ کریں گے اور آپ کا کیک ریڈی ہے تو یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے اس کیکی اگر آپ چاہیں تو یہ آپ ٹرائے بھی کر سکتے ہیں ویسے یہ سوپر مارکٹس میں بھی اویلیبال ہے یہ بیکری شاپس میں بھی اویلیبال ہے لیکن آج کل کی جو سیچویشن ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی جتنا آوائیڈ ہو سکیں بیکریز میں یا سوپر مارکٹس میں جانے سے وہ کریں اور خود ہی اس کو گھر میں کریں کیونکہ میں نے بھی یہ ٹرائے کی ہے اور ٹرس می کہ میں بالکل بھی کوئی بیکنگ ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن یہ ٹھیک ٹھاک مجھ سے بھی ایمن بن گیا تو اب بات کر لیتے ہیں اپنی مین اپیسوٹ کے اندر جو ہم نے وکیابدل یوز کرنی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے انگلیڈین سسن استعمال کی ہے تو سب سے پہلے آپ لے لیں برر اب برر انگلیش کا اور جرمن کا ایکسیکلی سی میں صرف پروننسیشن فرق ہوگی جرمن میں جو یو ہے انگلیش میں برر ہوتا ہے جو یو ہے جرمن میں اس کو او کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو وہ بٹر ہو جائے گا اور جو آرہے انڈ میں وہ ایک طرح کا آپ کا سائلنٹ ہو جائے گا بٹر تو آپ نے اس میں یوز کرنا ہے بٹر پھر آپ نے اس میں یوز کی چینی چینی جو ہے وہ انگلیش میں ہے شوگر اور جرمن میں وہ ہوگی سکر تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سپیلنگ جو ہے وہ زید یو سی کے ای آر ہے اب زید سے آپ لوگوں کا ذہن میں آ سکتے ہیں کہ یار یہ زکر کیوں نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ جرمن میں جو ز ہے اس کی پرننسیشن جو اس کا فنیرک ہے وہ ہے سیٹ ٹھیک ہے وہ اس کی ایک فارم دیتے ہیں تو اس لیے وہ ہو جائے گی سکر آپ کی ہوگی بٹر آپ کی ہوگی سکر اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے ہوگا ملک دودھ آپ کو چاہیے ہوگا ملک کو جرمن میں اگزیکلی انگلیش کی طرح ملچ کہتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سی ایچ ہے وہ ہم نے شروع میں بھی کیا تھا اش میں کہ وہ شے کی ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں تو ملک آپ کا بن جائے گا ملچ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر جو ہے اس کو جرمن میں کہتے ہیں بک پولور ٹھیک ہے بک جو ہے بی اے سی کے اس کو بیک نہیں کہتے ہیں اس کو بک کہنا ہے بک اور پولور آپ کا ہوتا ہے پاوڈر تو بک پولور ہو گیا بیکنگ پاوڈر سمپل ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے ہو اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گے اندے اس میں آپ کو چاہیے ہوں گے پانچ اندے ٹھیک ہے اب پانچ اندے جو آپ کو چاہیے ہوں گے اس میں آپ بیسکلی جو جرمن میں ایک اندہ ہے اس کو آپ کہتے ہیں آئے ٹھیک ہے ایک اندہ ہو گیا آئے اور اگر آپ نے اس کی پلورل فارم کہنی ہوگی یعنی کہ ایک سے زیادہ اندے ہوں گے تو وہ ہوں گے آئے ٹھیک ہے اور آئے جو ہے بیسکلی اس کے سپیلنگ ہے ای آئے اب اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ جرمن میں جو مختلف alphabets کے کومبینیشنز ہیں وہ بہت important ہے کہ آئے اور ای کا جو کومبینیشن ہے وہ ای ہوتا ہے اور ای اور آئے کا جو کومبینیشن ہے انگلیش والے کی بانواد کروں وہ ہوتا ہے آئے جرمن کے اندر آئے جو ہوئے وہ آپ کا ہو گیا اندہ اور آئے آپ کی ہو گئے اگس اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا آٹا آٹا جو ہے جرمن میں اس کو کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں flower اور جرمن میں اس کو کہتے ہیں male male ہو گیا m-e-h-l male ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے vanila sugar تو vanila sugar exactly جیسے انگلیش میں ہے ویسے جرمن میں ہوگی وہ ہوگی vanila sugar اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو اس میں چیز چاہیے ہوگی جو last چیز ہے وہ ہوگی glazure glazure کہتے ہیں glaze کو جب بھی آپ کیک بنا لیتے ہیں تو کیک کیوں پر آپ glazing یا icing کرتے ہیں تو اس کو جرمن میں کہتے ہیں glazure تو وہ glazure مختلف flavors کے آپ لوگ easily supermarket سے خرید سکتے ہیں تو یہ basic ingredient ہے جو use ہوگا مارمور کخن کو bake کرنے کے لیے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کو کون کون سا equipment جو ہے وہ بیسیکلی چاہیے ہوگا اس مارمور کخن کو bake کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ہوگا ایک oven ٹھیک ہے oven جو ہے وہ بھی exactly جو ہے وہ انگلیش اور جرمن کا سیم ہے جرمن میں وہ ہو جائے گا oven اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک pan ٹھیک ہے جو آپ کا baking pan ہوگا اس کو جرمن میں کہیں گے buck form ٹھیک ہے buck جیسے ہم نے پہلے بات کی باک بیکنگ کو کہتے ہیں اور form جو ہے وہ form کو کہتے ہیں تو buck form آپ کو چاہیے ہوگی جس بھی form میں آپ کے مارمور کخن جو ہے وہ bake کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو equipment چاہیے ہوگا وہ basically اس کو ہلانے کے لیے اس کو beat کرنے کے لیے آپ کو ایک beater چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ایک electrical beater یا mechanical beater جو بھی beater آپ کے فرصے available ہے وہ چاہیے ہوگا تو beater کو جو ہے جو egg beater ہے basically اس کو جرمن میں کہتے ہیں schnee basin یہ ایک تھوڑا سو لمبا word ہے schnee basin اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو basin ہے وہ basically اس میں آپ s دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی sound جو ہے وہ z کی طرح آرہی ہے وہ اس لیے کیونکہ جو جرمن میں z اور s ہیں وہ آپ اس میں interchangeable ہیں یعنی کہ z کی sound جو ہے وہ set والی آتی ہے اور s کی sound جو ہے وہ roughly z والی آتی ہے تو schnee basin نہیں ہوگا یہ schnee basin ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگ کیا اور vocabulary use کر سکتے ہیں اس کو bake کرتے وقت ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے اس کے کو 180 degree پہ جو ہے وہ bake کرنا ٹھیک ہے تو آپ اس کو simply کہیں گے iron honet aksish guard ٹھیک ہے iron honet aksish جو ہے basically iron honet کہتے ہیں 100 کو aksish جو ہے وہ 80 8 8 8 کو کہتے ہیں اور aksish جو ہے وہ 80 کو کہتے ہیں تو iron honet aksish بن گیا 180 اور ساتھی جو centigrade's ہیں یا جو degrees ہیں اس کو جرمن میں کہتے ہیں guard یعنی کہ g-r-a-d اب یاد رہے یہاں پہ کہ یہ جو g-r-a-d ہے اس کو آپ نے grad نہیں کہنا کیونکہ grad جو ہے وہ r یہ جرمن کی exact pronunciation نہیں ہے یہ strong r ہے ٹھیک ہے یہ rolling r نہیں ہے تو اس میں آپ نے اس کو گھاد کہنا ہے ٹھیک ہے تو iron honet aksish گھاد تو یہ basic recipe تھی مام اور کخن کی اور جو ingredients جس میں use ہوتے ہیں اور جو equipment آپ نے use کرنا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو گھر میں easily آپ لوگ خود بھی bake کر سکتے ہیں اور میں تو یہی آپ لوگ کو encourage کروں گا کہ آج کل especially اس کو گھر میں جو ہے وہ آپ bake کریں اس کو try کریں اور یہ بہت ہی ایک tasty قسم کا cake ہے تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک thumbs up جو ہے وہ ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگ کے کوئی questions یا concerns ہیں تو وہ comments میں ضرور لکھئے گا end میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقی